بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹس کیسے آپ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ پولیس آرڈر دو ہزار دو کے حوالے سے سب سے پہلے اس کے پری ایمبل سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ پری ایمبل کیا ہے پری ایمبل کا آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ پری ایمبل جو بیسے کلی کوئی بھی قانون اس کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اس کے پری ایمبل سے ہوتا ہے پری ایمبل جو ہے وہ بیسک پرنسپلز آپ کو بتاتا ہے کسی بھی قانون کے حوالے سے کہ بنیادی اصول جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ اس سے پہلے جو پولیس ایکٹ تھا اس کا بنیادی اصول کیا تھا اس کا بنیادی اصول یہ تھا پری ونشن آف کرائیم اس کا جو بنیادی اصول تھا وہ بیسکل اس کا فوکس تھا کہ جو پبلک پولیس ریلیشنشپ ہے اس کو چینج کرنا آل دو پری ونشن آف کرائیم بھی کرنا بٹ پری ونشن آف کرائیم پچھلے ایکٹ کی طرح سول پرپس نہیں تھا جو one of the different اس کے objective ہے اس میں سے ایک objective prevention of crime ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو public police relationship ہے اس کو بہتر بنانا جس کے لیے article 3 جب ہم اس کا article 3 پڑھتے ہیں police order کا تو article 3 start ہی کہاں سے ہوتا ہے article 3 start ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ اس کا جو basic مقصد ہے وہ کہا ہے attitude and responsibility of police toward the public جو attitude ہے police کا toward public اس کو regularize کرانا کہ وہ جو ایک جاورانہ attitude ہے یا ایک اس attitude کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک authoritative role نظر آتا ہے اس کو کیا کرنا اس کو ختم کرنا اور جو attitude ہے کیا کرنا behave with the members of the public with due decorum and courtesy police کو یہ سکھانا کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ due decorum اور courtesy کے ساتھ محذب طریقے کے ساتھ عزت کے ساتھ آپ نے عوام کے ساتھ public کے ساتھ پیش آنا ہے اور promote m.a.t. m.a.t. کا مطلب کیا ہو گیا friendly relations جو friendly relation ہے جو ایک concept ہے police کے والے سے اگر آپ ابھی بھی دیکھیں تو بہت سے لوگ police کو اپنے ساتھ ہونے والے جرائم اس لیے report نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم police کے پاس جائیں گے تو وہاں پر الٹا ہمیں ہی کسی مصیبت میں ڈال دیا جائے گا آپ کہیں پر گزر رہے ہیں ایک شخص زخمی ہے آپ اس کو نہیں اٹھاتے اس لیے نہیں اٹھاتے کہ اگر آپ اس کو اٹھا کر جائیں گے تو جو اٹھا کر جانے والا سب سے پہلے وہی دھر لیا جائے گا اور ایک پہلا جو concept تھا بھی اس میں police جو آپ کے hospital کے rules ہے وہاں پر بھی change آ گیا کہ پہلے یہ تھا کہ اگر hospital میں کوئی بندہ کسی زخمی کو لے کر جائے گا تو جب تک police نہیں آئے گی ڈاکٹر اس کا علاج اب ڈاکٹر پہلے علاج کرے گا اور پولیس والے معاملات سے گدھر چلے جائیں گے بعد میں چلے جائیں گے اور جو شخص اس کو اٹھا کر لائے گا اس کے لیے بھی relaxation رکھی گئیں گے تاکہ جو یہ ایک concept بن گیا تھا کہ جو بندہ کسی کو لے کر جائے گا وہ اس میں مصیبت میں پھس جائے گا اس کو ختم کیا جائے اور police اور عوام کے درمیان جو friendly relation ہے وہ بنایا جائے اور guide and assist members of the public particularly the poor disabled are physically weak and children who are either lost or find themselves helpless on the streets are other public places and aid individuals who are in danger of physical harm particularly women and children تو پولیس کا اصل مقصد کیا بنایا گیا اس کوئی duty کو change کیسے کیا گیا کہ وہ لوگ جو disabled ہیں weak ہیں پور ہیں disabled ہیں weak ہیں اور poor ہیں اور اس کے ساتھ particularly ذکر کر دیا گیا کہ جو children ہیں اور women ہیں تو پولیس کی duty میں شامل کیا گیا کہ اگر کہیں پر آپ کو کوئی ایسے لوگ جو مستحق نادار غریب اور اس قسم کے لوگ نظر آئیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں ان کو proper طریقے سے guide کریں اور ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی جاتی اگر کر رہا ہے تو وہ آپ اس کا صدے باب کریں یہ ایک چول اس کا مقصد تھا کہ جو public اور police relations ہیں ان کو friendly بنانا اور ان کے درمیان میں جو already ایک دیوار کھیچی ہوئی ہے ایک جو ڈر ہے عوام کے دل میں police station جانے کا اس ڈر کو کیا کرنا اس ڈر کو ختم کرنا duties of police article four define کرتے اس کو تفصیل سے اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ پہلی پہلی بار یہ add ہوئے تو chances زیادہ یہ ہی ہیں کہ جب کوئی لا first time add ہوتا ہے تو اس کے جو پہلے chapters میں موجود کسی اہم چیز کے اوپر ہی question base کر دیا جاتا ہے تو لہٰذا duties of police کے اس بار بہت chances ہیں کہ جو duties of police article four ہے کافی تفصیلی ہے ہم اس کو تھوڑا سا short کریں گے اہم اہم police کی جو duties ہیں جو define کی گئیں اس کو پڑھیں گے تو پہلی ڈیوٹی پروٹیکٹ لائف پروپرٹی لیبرٹی پروٹیکٹ لائف ہے پروپرٹی ہے جناب اور لیبرٹی اور آپ کو بتا ہے کہ یہ کسی بھی شخص کے فنڈامینٹل رائٹس ہیں کہ اس کی لائف پروپرٹی لیبرٹی اس کا سیف گارڈ کیا جائے سٹیٹ کی رسپونسیبیلٹی ہے اور سٹیٹ اپنی رسپونسیبیلٹی ڈسچارج کرتی ہے تلو دا پولیس ڈیپارٹمنٹ لہذا سٹیٹ نے کیا کر دیا اپنی اس جو ہے وہ ڈیوٹی کو ڈسچارج کرنے کے لیے اور اپنے سٹیزن کو فنڈامینٹل رائٹ پروائیڈ کرنے کے لیے پولیس کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ کا بنیادی فنکشن یہ ہے کہ آپ جو لائف پروپرٹی اور لیبرٹی ہے پبلک کی اس کو پروٹیکٹ کریں گے اور اس کے بعد پبلک پیس پبلک جو پیس ہے اس کو آپ کیا کریں گے اس کو کو آپ پروموٹ کریں گے اس کو پریزرو کریں گے آن ڈا آدھر سائیڈ جو ڈیفنس فورسز ہوتی اس کی پریمری ڈیوٹی کیا ہوتی ہے ڈیفنس آف ڈا کنٹری اس کی ڈیوٹی ڈیفنس آف ڈا کنٹری نہیں ہے اس کا ہے انٹرنل جو پیس ہے اس کو کیا کرنا اس کو مینٹین کرنا پروموٹ کرنا پریزرو کرنا اور اس کے بعد جو رائٹس اینڈ پریولیجز ہیں اس کو انشور کرنا انشور پروٹیکشن آف رائٹس اینڈ پریولیجز رائٹس اینڈ پریولیجز میں آپ کے جو پروپرٹی کا رائٹس یا آپ کے دیفہ میتری رائٹس جو بھی رائٹس آپ کے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا اس کے بعد پریونشن اب جو پہلا توٹل سوال فنکشن تھا کون سا پریونشن آف کرائیم اب وہ ون آف ڈا سیورل فنکشن آف тہ پولیس بن گیا کہ جنا پولیس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کرائیم کو پریونٹ کرے اور اس کے بعد جو پبلک پیس کے حوالے سے معاملات ہیں اس کے لیے کیا کرنا اس کے لیے کلیکٹ کرنا کیا کلیکٹ کرنا جب آپ کلیکٹ انڈ کمیونیوکیٹ انٹیلیجنس کلیکٹ انڈ کمیونیوکیٹ انٹیلیجنس اب اس انٹیلیجنس کس کے لیے پبلک پیس کو پریزرف کرنے کے لیے اس مقصد کے لیے پولیس نے کیا کیا اس مقصد کے لیے پولیس نے اپنے انٹیلیجنس کا جو ہے وہ ایک الگ دپارٹمنٹ بنا دیا ہے کہ جو اس معاملے پر ہی کام کرے گا پولیس انٹیلیجنس کہ وہ دیکھے گا کہ کہیں پر کوئی لوگ اگر کسی بھی قسم کا جرم کرنے کا سوچ رہے ہیں جسے پبلک پیس کو نقصان ہو سکتا ہے تو اس کو روکا جائے سکے کیپ آرڈر کون سا آرڈر پیس آرڈر لا آرڈر کیپ لا آرڈر یہ پولیس کی ڈیوٹی ہوگی جناب اس کے علاوے اس کی جو ڈیوٹی ہے ریگولیٹ انڈ کنٹرول ٹریفک آن پبلک روڈس ان سٹریٹس ریگولیٹ ٹریفک لیکن اس کے لیے کیا ہوا کہ جب ایک سپیشل فورس بنا دی گئی جس کا کام پرٹکلرلی یہی تھا کہ وہ ٹریفک ان کیس کہیں پر اویلیبلٹی نہیں ہے پولیس وارڈرنز کی تو وہاں پر کس کی ریسپانسٹی بیلٹی ہے پولیس کی کہ وہ ریگولیٹ کس کو کریں ٹریفک کو ریگولرائز کریں ٹیک چارج آف انکلیمڈ پروپرٹی جو پولیس بڑے اچھا طریقے سے کرتی ہے ٹیک چارج آف انکلیمڈ پروپرٹی اور اگر پاکستان کے اندر جنائم کے حوالے سے آپ دیکھیں سٹریٹ کرائمز بہت سے بھی زیادہ پولیس افیشلز انوال میں اس کے اندر جو لور پولیس افیشلز ہیں ہائر افیشلز کہیں اور سے پیسے بنا لیتے ہیں جو لور افیشلز ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی اسلا چھوٹا موٹر تو ہوتے ہی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر میں نے اپنی زندگی میں جو پہلی بار چہر سے دیکھی تھی وہ یہ کیا نام ہے اس کا شاہ جمال پولیس ٹیشن ایک ہے اچھرے والا میں نے اس کے اندر پہلی بار دیکھتی پولیس ٹیشن میں اور وہ بھی ان کی بیرک کے اندر انہوں نے اپنے ٹرنکوں میں رکھی ہوئی تھی زندگی میں پہلی بار شراب ہی میں نے کہاں پر دیکھی پولیس ٹیشن کے اندر اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑا ڈرگ مافیا اس کو کنٹرول کرنے والے وہ کون ہیں وہ سارے کے سارے پولیس ٹیشن ابھی انٹی بیگری ایکٹ آ چکا ہے جس کے تحت پاکستان میں بھیق مانگنا ایک جرم ہے کوئی بھی شخص جی کوئی بھی شخص چوک کے اندر کھڑے ہو کر چوک پر کھڑے ہو کر بھیق نہیں مانگ سکتا اور یہ پھر ٹریفک وارڈنز کی رسپونسیبیلٹی لگائی گی کہ وہ اس کے کیا کریں جو شخص بھیق مانگے اس کو پر پرچہ کارٹے اور اس کو پرچہ کارٹ کر پولیس ٹیشن پہنچائے اور ٹھیک پندر میٹ بعد وہ بندہ کیا ہوتا ہے واپس اور ابھی تو لہور کے پچھلے دنوں میں بہت سے اشارے جو خراب تھے جس کی وجہ سے ٹریفک کے بڑے مسائل آ رہے تھے وہ بیگرز نے ٹھیک کروائے ہیں اس لیے کہ جو اشارے جو خراب ہیں تو ہمارا کاروبار نہیں چلتا اشارے ٹھیک ہوں گے لوگ رکیں گے تو ہمارا کاروبار اچھے طریقے سے چلے گا خیر اس طرح ہم نہیں جاتے ہی در آج ہیں جب ٹیک چارج آف انکلیمڈ پروپرٹی اس کے بعد ہے جنب ڈیٹیکٹ اینڈ برنگ افینڈرز ٹو جسٹس ڈیریکٹ اینڈ برنگ افینڈرز ٹو جسٹس اور پولیس بلکل جسٹس کرتی ہے کس طرح جسٹس کرتی ہے جو زیادہ پیسے دیتا ہے وہ زیادہ سچا جو کم پیسے دیتا ہے وہ کم سچا اور اس کے علاوہ کوئی سچ اور جھوٹ پولیس کے سامنے ہے ہی نہیں اپریہنڈ آل پرسن ہومیز لیگلی اتھرائز تو اپریہنڈ گرفتاریاں کرنا جن کے وہ گرفتار کرنے کے اہل ہیں کوئی کوئی ایسے لوگ اپریہنڈ آل پرسنز ہوم پولیس اس اتھرائز تو اپریہنڈ تمام ان لوگوں کو گرفتار کرنا جن کو گرفتار کرنے کی پولیس اہل ہے جو ہم نے پڑھا تھا کہ جہاں جہاں پر پولیس میں اریسٹ ویڈاوٹ ورنٹ وہ تمام چیزیں یہاں پر آگئی اس کے بات کیا کرنا جناب انشور دیٹھا انفرمیشن اباؤڈ آرسٹ پرسن پرومٹلی کمیونکیٹڈ ٹو پرسن آفیس چوائیس کہ جو آ کر پولیس کو تھوڑا سا کچھ اس کو نہیں پتا کہ پولیس جو جا کر ریمانڈ لیتی ہے صرف اور صرف وہ رات کی قیمت تیہ کرنے کے لیے لیتے ہیں کہ جناب ہاں جس سکون میں رہنا ہے اس رات ریمانڈ کی رات اگر کوئی بندہ مجھ سے وہ کرے کہ جناب اخصر آپ غلط کہہ رہے ہوں تو اوپن لی کر سکتا ہے ریمانڈ کا صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ آج رات اگر تو اکیوز پارٹی نے تھوڑے پیسے دیئے اور دوسری پارٹی نے پیسے کیا دیئے زیادہ تو اس کی خوب خاطر توازہ ہو گئی اور اگر اس نے پیسے زیادہ دیئے اور پیسے کیا ہوئے کم تو پھر اس کو رات سکون سے وہاں پہ گزارنے دیئے یہ ٹوٹل ریمانڈ کا مقصد ہے اس کے علاوہ کوئی اور مقصد اگر آپ کے ذہن میں ہے تو مجھے بتا دیجئے کہ مجھے کوئی اور مقصد نظر نہیں آتا یہ پریکٹیکلی ہمارے ملک میں اس لئے میں نے سٹارٹ کیا تھا پچھتا لیکچر کیا کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا ادھر کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا وہی اس ملک کو چلا رہا ہے باقی کوئی بھی اس کا بیڑا گھر کرنے کی جو ہے وہ کوئی قصر نہیں چھوڑنا اس کے بعد جناب او بے کن کو او بے کرنا اور اگزی کیوٹ کرنا لا فل آرڈرز کو او بے اینڈ اگزی کیوٹ لا فل آرڈرز ان کو او بے کرنا ان کو اگزی کیوٹ کرنا کل ہی سندھ میں لا فل آرڈر او بے اینڈ اگزی کیوٹ ہوئے ہیں جب کسی شخص کو گرفتار کرنے کی باری تھی اور پولیس نے دو دن میں اس کو گرفتار نہیں کیا اور وہ صبح آٹھ بجے آ کر کیا کر رہا تھا وہاں پہ زمانت لینے کیلئے آئے ہوا تھا کوئی میرے خیل میں امین ہے تھا یا کوئی ان کا نواب سردار تھا کسی جو ہے نب وہ ہینیس ایفینس میں انوال تھا تو دو دن میں اس کو گرفتار تو اتنا یہ ہے او بے کرنا قانون کو پرفام ادھر ڈیوٹیز ایڈ ایکسرسائز پاورز اس میں اصل ڈیوٹی تو لکھی نہیں ہے میں ابھی تک وہ تلاش کرو مجھے نہیں مل رہی پروٹوکول ڈیوٹی تو اس میں ہے ہی نہیں پولیس کا اس وقت دا آنلی فنکشن ہے تو پرفام دا پروٹوکول ڈیوٹی ٹھیک ہے جناب اور اس کے بعد چھوڑیں اس کو پڑھ لیتے ہیں شاید پبلک کرنے کا میرا موڈ ہو سکتا ہے اس لئے پبلک کرنا ہے تو پولیس کے وہ فنکشن جو پولیس آرٹر میں لکھے ہے ہم لوگ وہ پڑھتے ہیں نیتونہ نمجھے تو سکیورٹی بھی کوئی نہیں ہوں نا ساڑھے ہوتا ہے گل نہ تھے سکیورٹی کتھے دے دیئے تو بھائی جو اے پڑھ لینے واپس آجو اچھا جی ایڈ اینڈ کوپریٹ ویڈ ادھر ایجنسیز ایڈ اینڈ کوپریٹ ویڈ ادھر ایجنسیز لا اینڈ آٹر کو منٹین کرنے کے لیے جو ادھر ایجنسیز ہیں ایف آئی اے ہے پیرہ ملٹری فورسز ہیں اور ڈیفرنٹ جو اس قسم کے لیے سپیشل ٹاسک فورس بنائی جاتی ہیں ان کی مدد کرنا تاکہ جرائم کو روکا جا سکے ٹیک چارج آف لونیٹک ٹیک چارج آف لونیٹک جو لونیٹکس ہیں مخبوط الحواس لوگ ہیں پاگل لوگ ہیں ان کا چارج لے کر ان کو منٹل ہسپیٹل منٹل ایزائلم تک پہنچانا تاکہ وہ کوئی اپنے آپ کو یا کسی اور کو کوئی نقصان نہ پہنچا لیں پریونٹ حراسمنٹ اف وومن پریونٹ حراسمنٹ اف وومن عورت کو حراسہ ہونے سے بچانا اور اس کے بعد اس کام کے لیے کیا ہوگا پولیس افیسر شل میک ایوری ایفرٹ تو افورڈ ریلیف تو پیپل انڈریس جہاں پر کوئی سلاب زلزلہ کوئی اور مسئبت کسی قسم کو کوئی مسئلہ پولیس کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کو کیا کرے ان لوگوں کو سہولیات پروائیڈ کرے پروائیڈ اسسٹنٹو وکٹم آف روڈ ایکسیڈنٹ جو روڈ ایکسیڈنٹ کے وکٹمز ہیں ان کو کیا کرے ان کو اسسسٹنس پروائیڈ کرے اسسٹ ایکسیڈنٹ وکٹمز آر دیر ہیئرز آن دیر ڈیپینڈنٹس ویر اپلیکیبل ویس سچ انفرمیشن اور وکٹمز کو بتائے کہ کس طرح آپ اپنے خلاف ہونے والے جو زیادتی ہے ناانصافی ہے اس کے لیے کس طرح آپ لاؤ اینڈ آرڈر سے اپنا حق جو ہے وہ لے سکتے ہیں اپنا جو ریلیف ہے وہ لے سکتے ہیں جو روڈ ایکسیڈنٹ کے وکٹمز ہوتے ہیں جہاں پر آپ کی گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں تباہ ہو جاتی ہیں انسانوں کی جانیں چری جاتی ہیں یا وہاں پر وہ زخمی ہو جاتے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کون کون سی ریمیڈیز آویلیبل ہیں اس ایکسیڈنٹ کی صورت میں ہم کوئی فیٹل ایکسیڈنٹ یا کوئی ایسا کسی قسم کا ریلیف کلیم کر سکتے ہیں یا نہیں تو اس کے بارے میں اس کو گائیڈ کرنا اور اگلی اس کے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مجلسیٹ کے سامنے جا کر کوئی سمن کوئی بھی اس قسم کے جو پروکلیمیشن اور اس طرح کی تمام جو چیزیں ہیں وہ کرے گا یہ ہیں جناب ایکچول ڈیوٹیز آف پولیس کچھ اس کی ایمرجنسی ڈیوٹیز ہیں وہ آرٹیکل پانچ میں ہیں یہ اس کی جنرل ڈیوٹیز ہیں اور کچھ پولیس کی ایمرجنسی ڈیوٹیز ہیں آرٹیکل پانچ کے اندر آرٹیکل پانچ میں کون کون سی ایمرجنسی ڈیوٹیز کا ذکر کیا گیا تو جب بھی آپ ڈیوٹیز کی بات کریں گے پولیس کی تو اس میں جنرل ڈیوٹی الگ کریں گے اور ایمرجنسی ڈیوٹی اس کی کیا کریں گے آپ الگ کریں گے article 5 the government may in an emergency by notification in the official gaza declare any specified service to be as an essential service to the community upon a declaration being made under class 1 and so long as it remains in force it shall be the duty of every police officer to obey and lawful order given by the senior police officer in relation to the declaration جو بھی کام پولیس سے اگر گورنمنٹ لینا چاہے تو وہ ایمرجنسی ڈیوٹی کے طور پر اسے لے سکتی ہے اس پہ کوئی بھی پولیس افیسر اسے ان کا جو پروٹوکول ڈیوٹی ہیں ایکس ویس ڈیوٹی ہیں وہ ساری قسمیں آ جائیں گی جناب یہ ایمرجنسی ڈیوٹی کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی ڈیوٹی اگر لگانا چاہے تو وہ لگایا جا سکتا ہے اب آگے چلتے ہیں کونسٹیٹوشن اینڈ آرگنائزیشن آفتہ پولیس کا جو ڈیپارٹمنٹ ہے جو تھوڑی دیر پہلے ہی ہم نے پڑھا کہ کس طرح کونسٹیٹوٹ کیا جائے گا کہ یہاں پر جو ہے وہ آئی جی ڈی آئی جی اس کے بعد جو ہے وہ نیچے چلتے جائیں گے تو سارے کے سارے جو رینکس فغیرہ وہ یہاں پر اس چپٹر کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ یہاں پر کون کونسٹیٹوشن ہے تو پہلے وہ پوچھنے اپنا